الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم یہ سعادت بخشی کہ ہم یہاں اپنے مادر علمی میں جمع ہوئے اور میں آپ تمام حضرات کا تمام فاضلین کا شکر گذار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کی دعوت پر لبے کہتے ہوئے وقت مقررہ پر بلکہ کچھ اباب تو وقت سے پہلی تشریف لائے خوش ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہم سب کے لئے اور آپ کے لئے اور اس دارے کے لئے باعث سعادت فرمائے اصل میں کرونا کے باعث ڈاکٹر نصاری علیہ رحمہ کورس مبارک جو ہم ہر سال اچھے پیمانے پر ہم منعقد کرتے تھے لیکن اس کے وائرس کی سبب ہم اس کو منعقد نہ کر سکے اس انداز سے صرف قرآن حانی کی حد تک ہم نے محدود رکھا اور ڈاکٹر نصاری علیہ رحمہ کے اور اس کے موقع پر ہی ہم لوگ اس سال کے گریجوریٹس کو اثنات بھی تقسیم کرتے ہیں علیمی تاج پیناتے ہیں دستار فضیلت نے عطا کرتے ہیں لیکن وہ چونکہ نہ ہو سکا اب تھوڑا سا یہ بہانہ مل گیا تھا اور اصل مقصد آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کرنا آپ لوگوں سے مراکات کرنا آپ لوگوں کی زیارت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ایک رابطے کو مستحقم کرنا مقصد یہ تھا اور اس مقصد میں اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے اس پرگرام جو ہمارا اس سلسلے کا پہلا پرگرام ہے تو مجھے انشاءاللہ آوصلہ ملے گا اور میرے کچھ آباب مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اس قسم کا پرگرام کم اور کم تین مہینے میں ایک آپ منعقد کیا کریں ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھی ملک میں اور بیرون ممالک دوسرے جو شہروں میں ممالک میں جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں کس انداز سے کام کر رہے ہیں کیا ان کی تجربات ہیں کیا مشاہدات ہیں ان کو کیا پرابضمز ہیں مشکلات ان کے لئے کیا ہیں ہمیں ان سے آگاہی حاصل ہوئے گی ان کے مشاہدات ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں اپنے مستقبل کے جو شیڈول ہے اسے مشن کا اس کو مرتب کرنے میں ہمیں آسانی ہوئے گی تو انشاءاللہ آج کے پرگرام سے جو اللہ تعالیٰ مجھے اوصلہ دے رہا ہے اور آپ تمام بھائیوں کا جو ہے ایک تعاون جو رہا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹھیک تین مینے کے بعد انشاءاللہ اسی انداز کا ایک پرگرام ہر تین مینے بعد ہم منعقد کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ تین مینے بعد اگر ہم ایک دن اپنے مادری علمی کے لئے وقف کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے ہم اپنی شب و روز کی مصرفیات گو کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا شیڈول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے بڑے مصرفیات ہیں آپ کی لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم ایک دن اپنے شیڈول کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتے ہوئے ادارے کے لئے وقف کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے گا ہمارے ان معاملات میں مزید آسانی آئیں گی جو ہمارے معاملات زندگی کے چل رہے ہیں تو آج بچوں کی ہمارے اس سال کے گریجویٹس کی جو دستار فضیلت تو نہیں کہوں گا دستار فضیلت انشاءاللہ ان کو ہم عرص مبارک پر ہی دیں گے تاکہ ان کے جو والدین کی ایک خواہش ہے ان کی ایک آس ہے کہ ہم پر اپنے بچوں کو دستار فضیلت کا انداز ہوتا ہے اس انداز سے دیکھیں تو انشاءاللہ اس کا انعقاد ہم عرص مبارک پر کریں گے آج صرف ان کو تقسیم احسنات تاکہ بچے مختلف جگہ پر کام کرتے ہیں ان کو احسنات کی ضرورت ہے ان کی ضرورت بھی پوری ہو اور ہمارا جو مقصد ہے جس مقصد کیلئے آج یہ پرگرام مرتب کیا ہے وہ یہ جو ہمارا مل بیٹھنا ہے ایک جو بیٹھا ہے اس کا مقصد جو تھا یہ وہ بھی ہمارا پورا ہو تو اس سلسلے میں ہم نے آپ لوگوں کو ذہمہ دی تو دل تو میرا یوں چاہ رہا تھا کہ میں ہر ساتھی سے دو دو منٹ کی گفتگو کرواتا اس کا ذاتی تعرف اور اس کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں اس کے کیا معمولات ہیں وہ کہاں مصروف ہے تھوڑا سا اور پھر یہ بھی کہ جو ہمارے سینئرز ہیں وہ ہمارے جونئر کو نہیں جانتے ہمارے جونئر بھی ہوئے گی معرفت بھی ہوگی ایک دوسری کی اور پہچان کا باعث ہوگا لیکن وقت کیونکہ کافی ہم پر سرف کر چکے ہیں لیٹ پروگرام شروع ہوئے لہذا میں اچھا دوسری بات ہم اس وقت اس علیمیہ کے بیٹے ہیں علیمیہ کے گریجویٹ ہیں فازلین علیمیہ میں ہم موجود ہیں کچھ ہمارے اساتھا بھی ہم موجود ہیں لیکن اکثر ہم یہاں کے ہی فارغ ہیں فارغ و تاثیل ہیں لہذا ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے یہ آپ ایک آگے بیٹھا ہے تو دوسرا پیچھے تو کوئی یا تقدیم و تاخیر کا کوئی زیر میں نہیں آنا چاہیے ہم یہاں اس ادارے کے ایک طالب علم کی حصیت رکھتے ہیں ایک فازل کی حصیت رکھتے ہیں دو سال پہلے کوئی فارغ ہوا ہے یا چار سال پہلے یا جو موجودہ اس وقت فارغ ہونے والے ہیں ہم سب برابر ہیں لہذا میں نے پہلے بھی اپنے میسیج بھی کہا تھا کہ میں چند ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں وہ بھی صرف پانچ سے سات منٹ اور اس میں میں نے ایک کوشش کی تھی لیکن اس میں میں ناکام ہوا وہ یہ کوشش تھی کہ میں جو باہر ہمارے گریجویٹ ہیں سینئر خاص طور پر اور جو فارنرز ہیں جیسے وافی محمد ہے یا امنا نظر حسین صاحب ہیں صدیق ناصر صاحب ہیں علی مصطفی صاحب ہیں میں سب سے بات ہوئی وہ تیار بھی تھے لیکن ہمارے ہاں پرابلم ایسا رہا کہ نیٹ ہمارا دو دن سے بند ہے پورے علاقے کا تو وہ زوم پر جو ایک ارادہ تھا کہ مجھ سے کہ چلائیں گے اس سلسلہ لیکن وہ نہیں ہو پایا آئندہ میں اس کی تیاری کریں گے اور اس کا انتمام کریں گے کہ ہم ان کو بھی شامل کریں اور یہ انہی کی خواہش ہے جو باہر بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنے پرابلم شامل کریں تو ہم ان کو بھی جیسے اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اگرے جو پرابلم ہوگا اس پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم انہیں دیکھیں وہ ہمیں دیکھیں ہم انہیں سنیں وہ ہمیں سنیں ہم ان کی خیر و آفیت یا ان کے جو جو امور ہیں جو ان کی مصروفیات ہیں ان سے آگائی لیں گے اور ہم انہیں اپنے بارے میں بھی بتائیں گے تو میں آغاز کرتا ہوں اس میں کوئی تقدیم و تاخیر ایک طرف سے جو میرا سینئر ساتھی ہیں میں کوشش کروں گا آج سینئر سے گفتگو کروائیں اور پھر انشاءاللہ اگلے پرابلم ہم کوشش کریں گے جو ہمارے یونئر ساتھی ہیں جو آج نہیں کر پائیں گے گفتگو دو دو تین تیر منٹ چار چار منٹ وہ ان کو انشاءاللہ آئندہ جب پرابلم ہوگا تو موقع دیں گے تو میں سیدھے آس سے بشیر بھائی سے ہی آغاز کرتا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور مختصرا آپ نے پروفائل جو پیش فرمائے